السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بعدہ رحمت کائنات مدینہ کی تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ ورزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے ایک واقعہ آپ لوگوں کی کوشش گزار کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا امام مالک کا یہ واقعہ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے بیٹے امام عبد الرحمن الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرحوت تعدیل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے امام عبداللہ بن محب المصری جو کہ امام مالک کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا لوگ امام مالک کے پاس موجود تھے اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ کیا وضو میں پیروں کا خلال کیا جائے گا کی نہیں کیا جائے گا تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں کہا کہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں امام عبداللہ بن محب المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب وہ لوگ ہٹ گئے چلے گئے تب میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ اس بندے نے جو سوال کیا تھا اس تعلق سے میرے پاس ایک سنت ہے کیا انہوں نے کہا کہ اس بندے نے جو سوال کیا تھا اس تعلق سے میرے پاس ایک سنت ہے تو امام مالک نے کہا کہ کیا ہے وہ تو امام عبداللہ بن محب المصری رحمہ اللہ نے اپنی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی لاشٹ میں وہ کہتے ہیں کہ صحابے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھنگلی انگلی سے اپنی کانی انگلی سے اپنے پیروں کا خلال کرتے تھے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھنگلی انگلی سے کانی انگلی سے اپنے پیروں کا خلال کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ اپنے شاگر سے کہتے ہیں کہ انہاد الحدیث حسن یہ حدیث حسن ہے اور میں نے اسی وقت اس کو سنا ہے اس کے بعد امام عبداللہ بن محاول مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی امام مالک سے سوال کیا گیا کہ کیا وضوح میں پیر کا خلال کیا جائے گا کی نہیں کیا جائے گا تو امام مالک رحمہ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ وضوح میں پیر کا خلال کیا جائے گا یہ واقعہ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی کتاب الجرح والتادیل میں صحیح سنر کے ساتھ موجود ہے اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی علم کوئی بات بیان کرے کوئی تیچر کوئی بات بیان کرے اور اس کی بات جو ہے کسی سننے والے لوگوں میں سے چاہے وہ شاگرد ہوں چاہے وہ سامعین ہوں سننے والے لوگوں کے علم سے ٹکرا جائے یعنی جو جواب انہوں نے دیا وہ جواب مکمل نہیں ہے یا یہ مالی جی کہ وہ جواب میں کمی ہے جبکہ اس کا بہترین جواب سامعین میں سے کسی کے پاس ہے یا ان کے شاگرد کے پاس ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ اپنے استاز کا احترام ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی درس ختم ہوا بس سوائے اچھا شیخ آپ نے ایسا بیان کیا جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے جیسے ہی خدبے سے ایک عالم خدبہ دیتا ہے سامعین موجود ہوتے ہیں جیسے ہی وہ عالم نیچے اترے جھڑ سے ایک آدمی آتا ہے کہتا شیخ آپ نے وہ حدیث بیان کی میں نے تو سعودیہ چلا گیا بہرین چلا گیا میں نے تو کبھی سنا نہیں ایسا وہ آدمی کیا کرتا ہے جھڑ سے وہ عالم کے پاس جا کر کے گفتگو کرنے لگ جاتا ہے جبکہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اس واقعے سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی عالم سے کوئی بات انہوں نے جو بیان کی اگر وہ آپ کے علم کے موافق نہیں ہے یا ان کا جواب بہتر نہیں ہے یا انہوں نے جو بات بیان کی وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بلکہ زیادہ بہتر بات وہ ہے جو آپ کے پاس ہے تب بھی جو ہے اس علم کا مقام اس کا احترام باقی رہنا چاہیے جب وہ عالم خطاب جمعہ کے خطبے سے اترے یا درست سے فارغ ہو لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں تب آپ ان سے ڈسکس مت کیجئے کرنا کیا ہے جب لوگ چلے جائیں وہ اکیلے ہو جائیں یا ان کو سائٹ میں لے کر کہ جائی گے شیخ ایک بات آپ سے کرنی ہے آپ نے جو بات بتائی اس تعلق سے ایسا ہے ایسا ہے سلف سالین کے طریقے سے گفتگو کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ والا جیز استاذ کا احترام بھی کر لے جائیں گے اور آپ کا کام بھی بن جائے گا اسی جگہ پر یہ بات بھی جو ٹیچر ہو جو عالم ہو جو امام ہے جو خطیب ہے اس کو بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ اگر سامنے والا سننے والا جو بندہ ہے یا وہ میرا شاگرد ہے یا سننے والا کوئی انسان ہے اس کی بات اگر صحیح ہے میں نے جو بات بیان کی ہے میری بات صحیح نہیں تھی میرا جواب اگر صحیح نہیں ہے میری بیان کی ہوئی بات صحیح نہیں ہے سامین میں سے جو آدمی جو مجھ سے کہہ رہا ہے جو بات وہ میری خدمت میں رکھ رہا ہے وہ بات بالکل صحیح ہے تو اس عالم کو اس خطیب کو کیا چاہیے کہ سامنے والے کی بات کو ایکسپٹ کرے قبول کرے ایسا نہیں کہنا چاہیے جیسے کچھ لوگ کہیں میری بلی مجھے کو میاؤں ابھی تم کتنی کتاب پڑھے ہوئے ہو چار کتاب پڑھے نہیں آیا مجھے حدیث بتانے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اگر سامنے والی کی بات واقعی میں صحیح ہے درست بات وہ پیش کر رہا ہے عدب سے پیش کر رہا ہے صحیح دھنگ سے پیش کر رہا ہے تو اس کی بات کو ماننا چاہیے قبول کرنا چاہیے امام عبداللہ بن بہب المصری رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد ہیں وہ مصر سے مدینہ آئے تھے ان سے علم سیکھنے کے لئے تو اس وقت جب انہوں نے وہ حدیث پیش کی اپنی سنت سے تو امام مالک نے کیا کہا کہا کہ یہ جو حدیث تم نے پیش کی تو میں نے ابھی سنیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے سمجھ رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے دوسری بات جو اس حدیث سے پتا چلتی اس واقعے سے پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی وضو کرے تو وضو میں اپنی کانی انگلی سے چھنگلی انگلی سے اپنے پیروں کا خلال کرنا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے اس طرح سے وضو کیا جس طرح سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس شخص نے اس طرح سے نماز پڑھی جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی گزرشتہ گناہ کو کیا کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے آپ تمام حباب سے گزارش ہے کہ اس واقعے سے جو دو باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں اس کا خیال لکھیں پہلی بات یہ کہ جب بھی کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے یا جو عالم کوئی بات پیش کر رہے ہیں ان کی بات زیادہ بہتر نہ ہو جواب اچھا نہ ہو سامعین میں سے کسی کو کوئی بات معلوم ہو تو وہ اس عالم کی خدمت میں ڈھنگ سے اپنی بات رکھے پیار محبت سے اپنی بات رکھے اکیلے میں لے جا کر کہ اپنی بات رکھے جو امام عبداللہ بن محب المصری نے جس طرح سے کیا اس طرح سے ہم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کا عدب و احترام کرنے کی ضرورت ہے ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی وضوح کرے تو وضوح میں جب پیر دھولے وہ تو اپنی کانی انگلی سے اپنے پیروں کا خلال وہ کرے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے علماء اکرام کا عدب و احترام کرنے کی توفیق دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق وضوح کرنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن